سرگئی لیوروف کا بڑا بیان ویشولز کے ساتھ روسی ودیش منتری سرگئی لیوروف نے یہ بیان دیا ہے پسچمی دیشوں میں پریزنس کا نہ کوئی مطلب ہے نہ اچھا ہمارے لوگ مشکل مانویہ حالاتوں میں کام کر رہے ہیں یوروپ کے ہم سے دوری بنانے کے بعد وہاں کوئی کام نہیں ہے اس کے بیٹھ ایک اور بڑی خبر یوکرین کی زمین دے گار روس سے سمجھاتا نہیں ہوگا یہ جرمنی نے کہا ہے This is the peak of cold war 3 بلکہ اب یہ کیا بولوں یہ blowing hot and cold دونوں ہیں جرمن ودیش منتری انالینہ کا یہ بیان ہے کریمیا ویلے پشم کی رنیتی گلتی ہے یہ انہوں نے کہا ہے جرمنی نے یوکرین کو ویپن سپلائی جاری رکھنے کا بھروسہ دیا فورن پالسی فورم میں جرمن ودیش منتری نے بیان دیا سیدھے وال پر آئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے سرگئی لیوروف کہتے ہیں پشمیوں سے یہ صرف دس جرسی گائیوں کے ساتھ ہر سال 18 لاکھ کمارے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دیشوں سے ہمیں ریلیشن نہیں رکھنا ہے وہ وہاں پر جرمنی کی کہہ رہی ہے کہ بس بہت ہو گیا ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے آگے اور کہانی ہے یوکرینی زمین کے بدلے کیے گئے سمجھاتے کو نہ مانے پشمی دیش یہ بڑی خبر ہے یہاں پر فورن پالسی فورم میں بولی جرمن ودیش منتری بڑی خبر ہے 2014 میں روس میں کریمیا کا ویلے پشم کی رنیتی گلتی تھی یہاں پر یہ دکھائیے یوکرین کو سپورٹ کے لیے جرمنی ہتیار دیتا رہے گا خود کے پاس ہتیار ہے نہیں ان کو ہتیار دیں گے بڑی خبر اس کے بعد ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ذرا دھیان سے دیکھے گا فنلینڈ کی بات کر رہے ہیں اب روس کے ساتھ لگی سیما پر فنلینڈ کرے گا فنسنگ بڑی خبر بریک کریں روس سے سٹی 260 کلومیٹر باؤنڈری فنس سے ہوگی کبر ویشولز کے ساتھ فنلینڈ کے پرموک راجنیتک دلوں میں بنی سہمتی روس کے ساتھ فنلینڈ سے لگی ہے 1300 کلومیٹر سیما روس فنلینڈ کے پورے بارڈر پر فنسنگ میں لگیں گے چار سے پانچ سال سیدھے بگ وال پر آئیے اس کے بعد یہ تینوں خبریں تینوں شورٹس میں لوں گا یہاں پر آشیش کے پاس جاؤں گا کیونکہ ابھی ابھی وہ لوٹیں ہیں پہلے تو یہ دیکھیں آپ یہ روس کا بارڈر ہے فنلینڈ سے ملتا جلتا ناموں پر دھیان مت دیجے گا یہ دیکھیں فنش اینڈ رشن بارڈر 1300 کلومیٹر ٹوٹل پرپوز بارڈر فنسنگ 260 کلومیٹر نورت میں اور یہاں پر قریب 32.5 کچھ بتایا جا رہا ہے ایراؤنڈ بارڈر کراسنگ پوائنٹس یہ دیکھیں یہ پوری یہاں پر فنسنگ لگانے کی تیاری چلی ہے فنلینڈ اور رشیا میں پورا وال دکھائی ہے یہاں پر لیکن یہ اپنے آپ میں سیمبولک ہے بہت خطرناک یہاں پر فنسنگ پروپوز آراؤنڈ کروسنگ پوائنٹ 3.25 کلومیٹر 3.25 سوری اب میں آئیس ٹانڈ کریکٹڈ وہاں پر 32.5 کلومیٹر ہے یہ یہاں پر میں چاہوں گا یہ تینوں بریکنگ تینوں شورٹس کے ساتھ سیدھے میں چلوں گا آشیش کے پاس آشیش آپ تو ابھی ابھی لوٹے ہیں ابھی بہرال ابھی تو دیفنس ایکسپو میں آپ ایف ایم نور رونگ آشیش یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کیا یہ سمجھا جائے کیا یہ سمجھا جائے کیا ناو ہی رہے سیگھ ایفرین کانڈ آف آب 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 جو جرمنی میں ایک وال دہا دی گئی تھی اب الگ الگ قسم کی نئے نئی والز بن رہی ہیں سائیکالوجیکلی لیو راوف صاحب نے وہاں پر کہہ دیا ہے سیمبولیکلی جرمانی کہہ رہا ہے اور فیزیکلی فنلین کہہ رہا ہے we see a new Berlin Wall all together practically possible نہیں ہوگا دیکھیں انفیکٹ کچھ مہینے پہلے میں ہلسکی آگیا تھا اور وہاں سے دیکھیں ورلی it's a metaphor راشی I'm sorry I stand corrected it's a metaphor میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے the lines of division between west and russia are stark and very very fine now yes certainly not دیکھیں specifically اگر آپ دیکھیں جس طرح سے پچھلے کچھ ہفتوں میں developments ہوئے ہیں اس طرح کے بیان باجی آئیں گے I don't see کسی طرح کے major division long term رہیں گے energy crisis سے ابھی کچھ مہینوں میں پتا چل جائے گا جرمیری کی طرف سے جس طرح سے statements آ رہے ہیں وہ کیا اسی طرح کے statements پر stand کر سپائیں گے oil کے price کو capping کو لے کر US نے جو major lobbying چالو کر دی ہے جس کا G20 پر focus ہوگا اگلے 20 دنوں بعد تو اس کے باپ میں تب پتا چلے گا کیا energy crisis کو لے کر US جتنا اکسا رہا ہے European Union کے countries کو specifically Germany جو ڈیسی 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 یہ آشیش اس سب سے اتار جس جگہ پہ آپ کھڑے ابھی دیفنس ایکسپو میں وہاں پہ تو مجھے دیوانند کا گانا یاد آ رہا ہے ہر فکر کو دھوے میں اڑاتا چلا گیا بھارت کچھ الگی ایک الگی روپ میں وہاں پر آگے بڑھ رہا ہے جو آپ نے ڈیٹیلنگ دیکھی بھیجی تھی وہ تو وڑی فیسنیٹنگ تھی and i'm missing your red tie by the way it's too hot here اس لئے میں tie نہیں پہنٹ پا رہا ہوں ڈیٹیلنگ کامپلیکس ہے اور ضروری ہے بھارت کے لیے اب وشوکی پانچوی سب سے بڑی آرچوستہ بن گیا ہے جب تک آپ ملٹرلی اپنے آپ کو کےپیبل نہیں بنائیں گے انڈیپینڈنٹ نہیں بنائیں گے تب تک اور آگے فردر گروت ہونا بہت مشکل ہوگا اور اسی لئے یہاں پر اس طرح کی چیزیں دکھائے دیتی ہیں کس طرح سے بھارت انڈیپینڈنٹ بن رہا ہے اسپیسیفکلی اس کو لے کر جو ایکرافٹ آپ کو دکھائے دے رہا ہے ایمکا ایکرافٹ جو فیفت جنریشن ایکرافٹ ہے ایسے ہی آپ کو میرے کیامرہ میں جس قویقلی 10 سیکنڈ میں پین کر کے دکھا دیں گے درشکوں کو سمجھ میں آ جائے گا کتنا بڑا یہ ایکسپو ہے ایک ہزار سے زیادہ کمپنیز یہاں پر ہیں انڈیان کمپنیز لگ بھک ساڑھے تیرہ کمپنیز یہ صرف دس جرسی گائیوں کے ساتھ ہر سال 18 لاکھ کمارے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے